اوکے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاکنا و دو یاکنا ستائین تو گائز ابھی نا چپٹر تھرٹین ہے کمیونٹی میڈیسن کا اکوپیشنل ہیلتھ لازٹ ویڈیو میں ہم نے ہاؤسپیٹل منیجمنٹ اور وہ ساری بڑی بریفری ایکسپینین کیا جتنے بھی کوئیسٹن ہیں نا وہ میں نے سارے کلیئر کر دیں اس سے باہر کوئیسٹن نہیں آنے والا اس ویڈیو میں دیکھ لینا دو ویڈیو بنائی ہیں ایک میں تھوڑی سی لمبی ہے لیکن دیکھ لینا اکوپیشنل ہیلتھ اس کے بارے میں بھی جو ہے نا امپورٹڈ کوئیسٹن کچھ ہیں جو میں یہاں پہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس کے لئے سب سے پہلے جو ہے نا یہاں پہ کچھ ٹیبلز جو ہے نا اگر اس ٹیبلز کو پہلے آپ دیکھ لیں گے تو آپ کے لیے وہ کافی آسان ہو جائے گا اس کے اندر کچھ ہیزرز ہیں فیزیکل ہیں کیمیکل ہیں بائیولوجیکل اور سائکولوجیکل ہیزرز ہیں فیزیکل ہیزرز میں ہیڈ کولڈ تھانڈ گرمی روشنی پریشر نائس ریڈییشن میکینکل اور الیکٹرسٹی یہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں کیمیکل میں ایسیڈز ڈسٹ زینک اور گرین ڈسٹ وغیرہ بائیولوجیکل میں وائرل پیکٹیریل فنگل اور پیرسٹی کہا جاتے ہیں جبکہ سائکولوجیکل میں ہمارے پاس ہائیپرٹینشن اور پیپٹیک اثر وہ سارے کی ساری آجیں اب اس کو ذہن میں رکھنا اور ہم اس چپٹر کو لگتے ہیں بطلب کسی بھی بندے کا جو اکوپیشن ہے آپ کے بابا جس اکوپیشن میں آپ کی ماں جس اکوپیشن میں ہے اس کا ان کی ہیلتھ کے اوپر کیا اثر پڑھ رہا ہے وہ سارے کا اثر ہم نے یہاں پر ڈسکس کرنا ہے اگر کوئی مزدور فیکٹری میں کام کرتا ہے اس فیکٹری سے نکلنے والا جو پولیوشن ہے یا وہاں کچھ ایسے کیمیکلز ہیں جو اس کی صحت کو اثر کر رہے ہیں اور وہ بیمار ہو جائے تو اس سے سارے کا سارا ہم نے یہاں بھی ڈسکس کرنا ہے بسیکلی یہاں پہ میں جو ہمارے پاس اکوپیشن ہے بسیکلی یہ ایکٹیوٹی ہے وہ کوئی بھی کام دھندہ جو ہم کرتے ہیں تاکہ ہم اپنے ڈیلی لائف کو اکسپیشن کو اتنا کمال ہے کہ اس کو خرچ کرتے ہیں ٹائپ آف اکوپیشن کون کون سے سب سے پہلے ٹائپ دیکھ لیتے ہیں دیکھو کچھ لوگ ہمارے پاس کسان ہوتے ہیں یا پھر وہ ایگری کلچر جو ہے نا وہ ریلی لائف اکوپیشن ہوتے ہیں کچھ ہمارے پاس وہ کہہ رہا ہے کہ انڈسٹی ہوتے ہیں یہ ساری بچوں والی بات ہے بس آپ نے ہنس مزاق میں یہ چپٹر بھی دیکھنا ختم ہو جانا ہے کچھ ہمارے پاس ہوتے ہیں ایڈوکیشنل ٹھیک ہے مطلب کوئی جو ٹیچر بنے ہوتے ہیں کچھ ہمارے پاس ہوتے ہیں ڈیفینس ریلی لیٹڈ آرمی میں جاتے ہیں پولیس میں جاتے ہیں نو ڈاؤٹ محبوبل وطنیت ہوتی ہے لیکن انہیں بھی اپنا گھر بھی تو چلانا میاں بی بی بچے ساکھ کسی ہی ہوتے ہیں تو کچھ نہ کچھ انہیں بھی تو ارن کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ ان کا ایک پیشن ہے ٹھیک پھر ہمارے پاس ہے ایڈمیسٹریشن ریلیٹڈ آکوپیشن وہ کوئی بھی ایڈمیسٹریشن کے اندر آ گیا ہے تو وہاں پہ پھر ٹووریزم ریلیٹڈ ہے مطلب کہ جس طرح سواد کے اندر گرمیوں کے اندر ٹووریزم بہت زیادہ بھاٹھ دیتی ہے برپاری دیکھنے کے لئے لوگ پہنچے ہوتے ہیں تو یہ ان کا ایک پیشن ہے ہیلتھ ریلیٹڈ آکوپیشن ہے ٹھیک ہے کوئی ڈاکٹر ہے کوئی نرز ہے تو وہ سارے کے سارے اپنا کام کر رہے ہیں پھر مسلینیس میں ہمارے پاس کچھ بروڈکاسٹ کرتے ہیں کچھ کنسٹرکشن کرتے ہیں پھر انٹرنیٹ آپریٹر ہے کچھ کیابل آپریٹر ہے یہ مختلف جتنے بھی کارلیں تو کام ہے وہ اچھا اککوپیشنل افیرز کی اس نے تھوڑی سی بات کیا وہ بک کے مطابق چلتے ہیں کیونکہ پھر لوگ بعد میں کہتے ہیں سارے بک سے جو ہمیں مل نہیں رہا تو اککوپیشنل افیرز کے اندر ہمارے پاس آتی تھے ہیں ڈیوٹی ٹائم کیا ہیں دیکھو ہر اککوپیشنل اپنا ایک خاص ڈیوٹی ٹائم لگتا ہے کچھ ایسے کام ہے جو دن کے وقت ہوتے ہیں کچھ ایسے کام ہے جو رات وقت ہوتے ہیں دیکھو جو فریلانسر ہوتے ہیں معمومن رات کو جو ہمیں وہ کام کرتے ہیں کیونکہ جہاں سے انہوں نے آرڈر لینا ہوتا ہے وہ رات کو جاگتے ہیں گورے لیکن اگر یہ کسان رات کو جاکے انہوں دوڑ کچھ کسان رات کو بھی پانی لگاتے ہیں لیکن بہت کام ہوتا ہے ایسا دن کو پریفر کرتی ہیں اگری کلچر میں پرسن ورک دیو ٹائم ٹھیک ہے کیونکہ رات کو فصلوں کو اس طرح پانی نہیں لگا سکتا جس طرح دیو ٹائم ہے پھر انڈیسٹریز کے اندر کچھ جو کام کرتے ہیں وہاں پر شفٹیں ڈیوائیڈ ہوتی ہیں کچھ ڈے کے بقیقے کام کرتے ہیں کچھ آفٹر نون میں کچھ نائٹ میں کرتے ہیں کچھ آور ٹائم بھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ٹائمنگ بڑی ڈیپینڈ کرتے ہیں پراپر رکمنٹی ٹائم جو ہوتا ہے وہ ہمارے پاس کہہ رہا ہے کہ آٹھ ہار پر ڈے ایک جوہنا بندے کے لیے لیکن یہ آپ اکوپیشن کے حساب سے بیری بیری کرتے ہیں کچھ لوگ تو اپنی زندگی میں چوبیس میں سے اٹھارہ گھنٹے بھی کام کرتے ہیں کچھ سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں کام تو گزہ بھی کرتے ہیں لیکن جو سمارٹ ورک کے ساتھ جوہنا سولہ سولہ گھنٹے کام کرتے ہیں وہ پھر اس کمیونٹی کے اندر آپ کو امیر لوگ ملیں گے ٹھیک ہے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کچھ لوگ جو ڈی ایچے میں رہ رہے ہیں ڈی فینس میں رہ رہے ہیں بہریہ میں رہ رہے ہیں کیوں وہاں پہ رہ رہے ہیں آپ لوگ کیوں کسی کسپے میں رہ رہے ہیں کیوں کیونکہ انہوں نے اپنے سکلز کو جو ہے نا امپروو کیا اپنے سکلز کی ڈیمانڈ کو اتنا ہائی کیا کہ لوگ ان کو پی کرنے کے لیے تیار تھے تو اسی وجہ سے وہ ایک آج کرتے ہیں تو اوپر ایکسل کر رہی جاتا ہے بندہ کبھی نہ کبھی ٹھیک ہے میری دعا ہے کہ ہر کوئی جو ہے نا وہ اسی طرح ایکسل کرے اللہ ہر کسی کو اپنے گھر میں جو ہے نا وہ سکون کی زندگی اپنا گھر دے سب کو ٹھیک ہے اب پھر کچھ لوگ اوور ٹائم کرتے ہیں اوور ٹائم کیا ہوتا ہے کہ مطلب اپنی ڈیوٹی تو کی ہے لیکن اس کے بعد ہمیں اور مزید کام کریں گے تاکہ ہمیں اور پیسہ ملے تو وہ اوور ٹائم بڑھ میں جو ہے نا وہ پرپوزر ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ پی ہوتی ہے پار آر کے حساب جتنے گھنٹے کام کریں گے اتنا گھنٹہ جو ہے آپ کو پی کیے دے گا اس کی ریزن مختلف ہو سکتے ہیں یا تو وہ پوویرٹی کی طرف ہے یا لیس پی ہوتی ہے لارج فیملی یا پھر وہ گریڈ ہے لیلچی ہے یا پینگ لون ہے اس لئے ہم نے کچھ رینٹس دینے ہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے یا اور بھی کچھ کہتے ہیں پار ٹائم جاب وہ کہہ رہا ہے کہ اس نے ایک بات کی ہوئی ہے کہ جو لوگ یہ سٹوڈنٹ موسٹی جو نا وہ پار ٹائم جابز کرتے ہیں یہاں پاکستان میں بھی ہے لیکن عموما جو باہر جاتے ہیں فارنرز وہ پار ٹائم لازمی کرتے ہیں انہیں ایک تو ایکسپیلینس منا ہو جاتا ہے اور انہیں کمیونٹی میں رہنا ہے میں کہتا ہوں کہ ہر سٹوڈنٹ کو پار ٹائم میٹرک سے شروع کر دینی چاہیے جدنا مرضی خواہ میروں کیونکہ جب آپ پار ٹائم کرتے ہیں تو آپ کو لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں انہیں چہرے نظر آتے ہیں کس طرح کے لوگوں سے کس طرح ڈیل کرنا آپ کو بھولنے کا انداز آجاتا ہے کونفیڈنس آجاتا ہے اور آپ جلدی اپنی لائف کو سیٹل ہونا شروع کر دیں لیکن اگر بندہ ہاتھ میں ہر درے صرف کہہ رہے کہ میں ابھی ایڈوکیشن نہیں لینی یا آباد میں کروں گا جو کام کرنا ہے تو پھر نہیں میرا بٹا پھر اس طرح نہیں کام چلتا پھر ہوتا ہے کچھ سیزنل اکوپیشن جس طرح جانا گرمیوں میں ٹیوریزم بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے تو اس کی یہی وجہ ہے پھر کوئی چائلڈ لیبر یہ پاکستان میں بڑھا ہے چائلڈ آز ٹو لرن ٹو ارن لیکن اب کیا کریں گروپت اتنی ہوگی بٹوں کے اوپر آپ نے دیکھا چھوٹے بچے انہوں کے ساتھ 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 کھا رہے ہوتے ہیں کبھی ہو تو ان کی بچاروں کے ساتھ زندگی میں گتم وہیں پہ گزر جاتی ہے نو ڈاؤٹ یہ پروہیبیٹیڈ ہونا چاہیے گورنمنٹ پکڑ بھی لیکن اس کے مقابلے میں جب تک آپ اس کو کھانے کے لیے اچھا ایڈوکیشن سہولیت پروائیڈ نہیں کریں گے تو وہ مہینہ دس دن رہے گا ٹھیک ہے چھوڑ کے پھر وہ دوبارہ اسی جاپ کے اوپر آجے گا کیونکہ پیٹ تو ہر کسی گر لگا ہوا اللہ ماف کرے لیکن ریزن وہی کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یا تو کچھ جتین لوگ ہوتے ہیں کچھ ایڈکٹی پیرنٹس ہوتے ہیں کچھ کو مانگوانے کی بڑی یادت ہوتی ہے بچوں سے پھر کوئی انٹریسٹیڈ سٹڈی سٹڈی میں دن نہیں لگ رہا یا پھر کوئی وہ بہت بورا ٹریٹ کرتے ہیں مجھے پتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے لائیو دیکھی ہوئے کسیز اچھا یہ عمومن بائیک سوال ہے وہ اپنے پاس چھوٹے چھوٹے بچوں کو رکھ لیتی ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ انہیں اتنا ہیوی کام دیتی ہیں کہ کبھی کسی کی آنکھ میں سپرنگ گیا ہوتا ہے میں نے شاید ایک ویڈیو بھی واٹسائب کے اپنے شیئر کی لوگوں نے دیکھی ہوئی تھی آئی کی اوپی ڈی کے اندر وہ ایک چھوٹا سا بچہ آیا دو تھا وہ یہ بائیک اندر سپرنگ گوڑ کے اس کے آنکھ میں لگ گیا تھا اچھا اککپیشنل ہیلتھ بیسی کے لیے پراپر یہاں یہ تو انٹرڈکٹری ویڈیو یہ سارے کا سار اتنا بڑا مطلب آپ کو بھولے اب اککپیشنل ہیلتھ کے بارے میں یہ بیسی کے لیے برانچ پبلک ہیلتھ ہے ٹھیک ہے جس کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ سٹڈی اف ایفیکٹ اف ورک اینڈ ورکنگ انوائرمنٹ اون دی ہیلتھ ٹھیک ہے ایفیکٹ اف ہیلتھ اور جو بھی ورکنگ انوائرمنٹ ہے اس کا جانا آپ کی ہیلتھ کے اوپر جانا وہ کتنا ایفیکٹ اف ورک ٹھیک ہے ورکنگ انوائرمنٹ وہاں کا انوائرمنٹ کیسا ہے وہ آپ کی ہیلتھ کے اوپر کتنا افیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ورکر کی اور انفلینس کرتا ہے سٹیٹ آف ہیلتھ آف دی ورکر آبیلٹی ٹو پر فارم دی ورک فار وچ ہیز ایمپلائیڈ اور اس کی جو نا آبیلٹی کے اوپر بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے اب وہ رہا ہے ایم اینڈ ابجیکٹیو کیا ہیں ہم نے کیوں اککوپیشنل ہیلتھ کو سٹیڈی کرنا ہے اس کے وہ کہہ رہا ہے کہ ایم یہی ہے کہ ہم یہاں پہ جو نا انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن آئی ایل او آئیلو ٹھیک ہے اس نے وہ کہہ رہا ہے کہ انیس سو پچاس ورکنی انیس سو پچاس اس کے بارے میں ایمز اور ابجیکٹیو ورکنے شروع کیے تھے اچھا اس کا جو نا کچھ ابجیکٹیو یہ ہیں کہ پروموشن اینڈ مینٹین آئیس ڈگری آف فیزیکل مینٹل آئیس ویل بینگ ورکر مطلب ورکر کسی بھی اککوپیشن کے اندر ہے نا وہاں پہ اس کو اس کی بنیادی ضروریات آئیس ڈگری آف فیزیکل مینٹل فیزیکل پلس مینٹل پلس جو اس کی سوشل ویل بینگ اس کو اس کی پروموشن کے لیے ہم نے اککوپیشن ویو اچو اور آئی ایل او انٹرنیشن لیبر آرگنیز مل کے جہا اس کے لیے کام کیا پھر وہ کہہ رہا کہ مطلب جو ورکر کام کر رہی تو نہیں اس کو کام کرواتے رہنا اس کی صحت کا بھی خیال رکھ رکھ نا یار ٹھیک ہے تو ورکر کی ہیلتھ کو ایمپروومیٹ بھی کروانی ہے تاکہ وہ کسی بیماری میں خدا آنا خستہ مدھ پروٹیکشن ورکر فرام انجی ایمپولائیمیٹ فرام رسک ریزیلٹی ایڈورس تو تمام فیکٹرز کو الیمینیٹ کرنا اس فیکٹری سے جو کہ اس کی ہیلتھ کو ڈیمیج کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس کہہ رہا ہے پلیسنگ اور مینٹیننگ مطلب جو کپیبیلٹی کا وہ ورکر ہے اگر کسی کو لکڑی کا کام اچھا آتا تو آپ اس کو کسی ٹائلوں کے کام میں لگا دیں گے تو وہ تو اس کے اندر نہیں کھو کھو اس کی کپیبیلٹی کی اوپر اس کو ایجسٹ کرنا یہ ایک اچھا کام ہے ہر بند اپنی اس کے ساتھ اچھے سے تو یہ ہے تو فنکشن آپ کہہ رہے ہے اس میں بھی لکھا کہ کیا کیا فنکشن پلیسنگ پیپل انسیوٹیبل ورک ایک تو اس کا سیوٹیبل ورک میں کرنا دوسرا مینٹین پیپل انسیوٹیبل ورک پروائیڈنگ دیم ٹریٹمنٹ ان کا علاج ہو ٹھیک ہے اور ریکوگنائز جو ہیزرڈز جہاں جہاں سے اس کو خطر ہے اس کو بتا جا جائے کہ اس کے پاس مشین کے پاس اس ترنہ ٹریٹ کرنا ہے اس طرح چلانی مشین الٹا چلا گ مشین بھی ٹیمج ہوگی بندہ خود بھی ٹیمج ہوگا پھر ہمارے پاس آوائیڈ کرنا ہے پوٹینشل رسک کو جتنا رسک اس کو کام کرنا ہے سکریننگ کرنی ہے ٹھیک ہے ارلی ایویڈنس نون اکوپیشنل ڈیزیز سینیٹری کا بتانا ہے ویل فیر ایویڈ ایویڈنیٹیز کا بتانا ہے انوائرمنٹ کنٹرول آوٹسائیڈ دی ورکنگ پلیس مطلب جہاں وہ ورک کر رہا ہے اس کے آوٹسائیڈ انوائرمنٹل کنٹرول بھی تو کرنا ہے اپنا ہی بس کام کر رہا رہا پورے وہاں کے علاقے کو دوے میں گھیرا ہوا تو یہ کام کر رہتا ہے پھر اس نے ایک ٹرمنالوجی استعمال کی ہے ایرگونومکس یہ کیا ہوتی ہے کچھ کسی کو آئیڈیا ہو ورک لیٹی اچھا ایرگونومکس کے اندر اس نے کچھ بھی زیادہ بات نہیں کی سیمپل سی بات ہے جس ورکر کو جو جاب پسند ہے اس کے اندر فٹ کروا دینا فٹ جاب ٹو دی ورکر ٹھیک ہے اب یہاں پہ اس نے کہا کہ ایرگونومکس مست بی اپلائید ہر انڈسٹری کے اندر اپلائید اپلائید ایرگون مطلب ورک ارگو مطلب ورک اور نومکس مین لاز ورک مطلب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فٹ جاب ٹو 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 پرسن اب یہاں پہ ابجیکٹیو اس نے کچھ کیا کہ سمپلی گیٹنگ بیسٹ میوچل ایڈجسٹمنٹ آف ورکر انڈ ہیز ورک فار ایمپرویمنٹ آگیو مطلب ورکر اور اس کے ورک کے درمیان ایڈجسٹمنٹ جس کام میں اس کو انڈرسٹ زیادہ ہے اس کو اسی کے اندر ڈالو اس سے کیا ہوگا ہمارے پاس ایفیشنسی بھی بڑے گی اور ویل بینگ ہمارے لئے ایمپرویمنٹ ہوگی ہیومن ایفیشنسی مطلب ہم نے ایمپرویو کروانی ہے پھر اس نے کہا کہ ٹریننگ اس کے اندر انوال ہوتی سب سے پہلے ہم نے ٹریننگ دینا ہوتا ہے ڈیزائننگ کرنی ہوتی ہے ٹریننگ کے اندر آپ نے بتانا کہ کیا کیا ڈیزائننگ ہے ٹھیک ہے مشین کی جب آپ مشین کی ڈیزائننگ بتائیں گے تو بندہ فٹ ہونا شروع ہو جائے گا اس کام کے لیے سب سے پہلے ٹول کے بارے میں آپ اس کو نہ ہو دیں گے ساتھ میں جو ہے پھر منیفیکچنگ پراسس کے بارے میں اسے بتائیں گے جس میں اس کا انٹریسٹ ہے پھر جہاں اسے بتائیں گے انوائرمنٹل کو ہم نے کس طرح بچانا ہے اس کے جو ہیزرڈ وہاں سے اس سے کیا ہوگا ہماری ایک تو ایفیشنسی بندے بھی بڑے گی اور مشین کی بھی ایفیشنسی بڑے گی جہاں اگر ایک انٹرینڈ بندہ مشین سے چار پروڈکٹ نکال رہا ہے تو وہی ایفیشنٹ بندہ اسی مشین سے تاس پروڈکٹ بھی نکال لے سیم ٹائم میں دونوں کا ہی فائدہ ہے کامپنی کا بھی ورکر کا بھی اور مینٹل سیٹسپیکٹری بھی ہوگی اس میں اچھا اب وہ کہہ رہا ہے اس کی سیگنی فیکنس یہی ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس جب اس کو مشین کے بارے میں سارا پتا ہوگا پروسس کا پتا ہوگا تو وہ اہمی اگرہ نہیں دی بیٹھ جائے گا کسی بھی مشین کے اندر تو اس کیا ہوگا بسیکلی ریسک ہمارے پاس ایکسی ایکسی سیگنیس ایپ سینٹیزم کو جو ہے نا وہ سینٹیزم کو ڈسکس کرتی ہیں اس کو میں تھوڑا سے ریموو کر لوں ابھی تو ابھی تک ہم نے اتنا زیادہ جو نا وہ سینٹیزم کر لیا کچھ نہ کچھ نہ کچھ مجھ نے لائے کچھ نہ کوئی سمجھ آگی ہوگی لوگ پریزنٹ کرتا ہے جو آپ عموم جانا وہ سکھ لیو لیتے ہیں نا مطلب نام میں ہی کام ہے ایپسنٹ ہو جانا وجہ کیا ہے سکھ نیس ہے کوئی بھی سکھ نیس کی وقت ایپسنٹ ہو جانا اپنی جاب سے یہ کہہ رہا کہ ہیلتھ پرابلم ہے انڈسٹیز کے ریزن مطلب اسے ریزن مل جاتی ہے ورکر کو کہ وہ سکھ لیو لے سکتا ہے کچھ تو اس کو مس یوز بھی کر رہتی ہیں لیکن یہ بہت بوری جیز ہے وہ پھر حرام کے ذمہ میں میرے خیال میں آئے گا اچھا اس کی کیا کیا سکتی ہیں سکھ اپسنٹ ریزم پاس کوئی میڈیکل 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 کاز ہے یا پھر ہمارے پاس نون اکوپیشنل کاز ہے یہ چار کاز کے وجہ سے وہ اپسنٹ ہو سکتا ہے اس کو انڈسٹری کی سکھنیس اپسنٹیزم کی نام سے ہم یوز کرتے ہیں اکنومک کے اندر کیا ہے کہ ورکر ہے انڈسٹری وہ کہتا ہے کہ مجھے چھٹی بھی دی جائے ٹھیک ہے لیو کے ساتھ اس کو پی بھی دی جائے یہ اکنومک اپسنٹیز کے اندر آتا ہے کہ وہ کہے گا کہ اویل کرے گا پریوریجز بائی ریپورٹنگ ہی سکھ وہ کسی ڈاکٹر سے اپنی سکھ ریپورٹ لکھوا کے لائے گا اور جمع کروائے گا اس کی چھٹی مل جائے گی کوئی بھی شادی تہوار آگیا ہے یا اس نے کہ مجھے اپنا ریپیئر کروانا ہے ہاؤس کو تو وہ سوشل اپسنٹیز کے اندر آگیا پھر میڈیکل میں کوئی بھی ریسپائیرٹری یا میڈیکل اپسنٹیز کو شو کرے گا پھر ہمارے بس نون اککوپیشنل میں کہہ رہا کہ کوئی بھی نیوٹریشنل ڈس آرڈر ہے کوئی ڈرگ اڈکشن یا الکوہولیزم ہے تو یہ بھی اس کی سکھنیس اپسنٹیزن کو شو کرتا یہ چار ہیں اچھا اس کی پریونشن کس طرح ہم کر سکتے ہیں اچھی رکھنی ایڈوکیٹ پری پلیسمنٹ اگزیمینیشن وہی پہ آپ نے ڈاکٹر بٹھائیں اور پری پلیسمنٹ اگزیمینیشن کرتے رہیں ساتھ ساتھ ان کا تاکہ نہ کوئی اور ہیومن کے ساتھ گوڈ ریلیشن اگر ریلیشن اچھا نہیں ہوگا تو وہ پھر بہانے مارے گا تو ریلیشن اچھا اکوپیشنل ڈیزیز کے بارے میں تھوڑا سا بسکس کیا ہے میں لگی ہاتھ پہ کاری دوں اس کا تاکہ آپ آجائے ہوگی کچھ آپ کوئی آئیڈیا ہوئی گیا تھوڑے سے بورنگ ہے لیکن مزے کے ہیں اچھا اکوپیشنل ڈیزیز کون کون سی ہو سکتی ہیں آپ خود اندازہ لگائیں اور اس کے اندر سے ایم سی کیو آپ کو حد سے زیادہ ملیں گے اور یہ کنفیوزنگ کرنے والے ہیں میں نے کچھ نیومونکس منایا لیکن اب پہلے یہ دیکھ دیکھ اکوپیشنل ڈیزیز میں سب سے پہلے ہے اکوپیشنل لنگ ڈیزیز جس سے آپ کے پہلے متاثر ہوتے ہیں وہ کون کون سی ہوگی نمبر وان پہ آپ پیتھولوجی کریں تو نومو کونیوسیز اس نے سب سے پہلے لکھا ہوا ہے پھر برونکی ایزدما لکھا ہوا ہے پھر اس نے لکھا ہوا ہے پلمنری ایڈیما ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس اس کی وجہ آسکتی ہے کہ کوئی بھی وہ گیس اس انڈسٹی میں جس ایمونیا ہے کلورین یا سلفر ڈائیکسائید اور یہ یاد رکھنا ہے پلمنی ایڈیما کیا کیا کہا دیں ایمونیا کلورین اور سلفر ڈائیکسائید ہو سکتے پھر ہمارے پاس کہہ رہے الرجک الویولائٹس ہوگیا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ایو سینو فیلک نمونیا ہو سکتا ہے ایو سینو فیلک نمونیا ہو سکتا پھر ہمارے پاس کہہ رہنج برونک ہو سکتا ہے ٹھیک پھر ہمارے پاس رہنائیٹس ہو سکتا ہے اپھر ٹریک اسی اس سارے یہ ہے ہمارے حس اکوپیشنل لنگ جس کے اندر فیپڑے انوال ہیں یہ ساری بیماری فیپڑوں کی ہے پھر وہ کہہ رہا ہے اکوپیشنل سکین ڈیزیز کون سی ایسی ہے اس کے پروفیشن میں جو سکین اس کی انوال ہو جائے گا کون کون سی بیماری ہیں ایریٹنٹ کونٹیکٹ ڈرما ٹائٹس بک کے اندر سارے لکھیں ہوں میں صرف آپ کو شو کروا رہا ہوں پھر ہمارے بس ایلرڈک ڈرما ٹائٹس ازمیت ڈرما ٹائٹس کے ساتھ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں اب آپ اتنے بچے تو نہیں ہیں بی بی ایس میں فورتر میں پہنچ چکے ہیں تو الرڈک ڈرما ٹائٹس آپ کروا سکتے ہیں اکیوٹ ایکنی ہو سکتا ہے اس کو انفیکشن ہو سکتا ہے بوائلز ہو سکتے ہیں پینفل برن ہو گئے ایلوپیشیا ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ڈیپ پگمنٹیشن ہو سکتی ہے ہائیپر پگمنٹیشن ہو سکتی ہے کیرہ ٹائٹس ہو سکتا ہے یا پھر ایون کینسر بھی ہو سکتا ہے یہ سکین کی جتین بیماری آتے لکھ دینا آپ پاس دیکھ کے تھوڑی سی نا ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس اکیوپیشن نروس سسٹم کچھ ایسی ہیں کہ وہ آپ کے نروس سسٹم کے اوپر بھی ایکٹ کرتی ہیں وہ کون کون سی ہیں پیریفرل نیوروپیتھی ہے سب سے پہلے پیریفرل نیوروپیتھی ہے پھر دیفیکٹیو موٹر فنکشن ہے دیفیکٹیو موٹر فنکشن ہے پھر سنسری لاؤس ہو سکتا ہے پھر ہمارے پاس پیراس چیزیاں ہو سکتا ہے ریسٹ ڈراپ ہو سکتا ہے فوٹ ڈراپ ہو سکتا ہے یہ ساری آپ نے لور لیم کے اندر پڑی ہوئی ہیں اور اپر لیم کے اندر پڑی ہوئی ہیں پھر سفنکٹر ڈسٹرمنس ڈس آرینٹیشن سائکو سکو سکو سی سب سے امپورٹن ہے اپی لیپسی مرگی ہو جاتی ہے لوگوں کو کچھ ایسے ہوتے ہیں پھر سفنکٹر ڈسٹرمنس ہوگی سائکو سیز ہوگی پارکنسنیزم بڑی کامل ہے پارکنسنیزم تو یہ آپ کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے پاس اکوپیشن ڈیزیز ہے تو ابھی تک ہم نے کتنی ڈیزیز کی لانگ سے پھپڑے آ جانا یہ دیکھو نا یہ مریض ہے نا ٹھیک ہے یہ کوئی برکر ہے اس کی سب سے پہلے آپ نے پھپڑے نوالو کرنے پھر اس کی جو جلد ہے نا اس کی اوپر آ جانا پھر اس کا جو دماغ ہے نا اس کی اوپر آ جانا اور جتنی بیماریاں آپ کو نام آتے ہیں نا وہ آپ لیکھ دینا امپورٹنٹ اپورٹنٹ سی ٹھیک اب بارے بارے ان سب کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ کونسی بیماری کیا کام کرے گی اوکے جی سب سے پہلے جو ہمارے پاس اکوپیشنل ڈزیز ہے نا لنگز کی وہ ہمارے پاس نوموکونیوسیز گوھر سے دیکھنا کیونکہ یہی سے جو ہے نا وہ ایم سی کیوز لگتے ہیں بسیگلی نوموکونیوسیز کیا ہے یہ ہمارے پاس گروپ آف ڈزیز ہے کوئی ایک نہیں یہ گروپ آف ڈزیز ہے کیوں ہوتی ہے انہیلیشن آف رسپائرابل فریکشن آف ڈیفرنٹ کیمیکل ڈسٹ ٹھیک ہے اب وہ کیمیکل ڈسٹ جو ہے نا وہ ہمارے پاس یا تو آرگینک ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یا پھر ہمارے پاس ان آرگینک ہو سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اپن دیگریشن کے کون سے ہیں یا آرگینک ہو یا ان آرگینک یہ ہمارے پاس کیمیکل ڈسٹ ہیں بسیگلی اچھا اب اس کے اندر کیا کیا چیز آ سکتی ہے گروپا ہم نے کہا نا گروپ ہے ڈیزیز کا تو اس گروپ کے اندر ہمارے پاس آ سکتے ہیں سیلیکوسیز ٹھیک ہے اب ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ اس نے ڈسٹ پارٹیکل کون سا لیا اگر تو سیلیکا کا جو ہے نا وہ انہیل کیا تو ہمارے پاس وہ کا سیلیکوسیز ہوگا یا پھر ہمارے پاس وہ انتھرکوسیز ہوتا ہے سارے ہم ڈسکس کرتے ہیں اور آپ نے پہلے بھی ڈسکس کیے ہوں گے لنگز پیتھالوجی کے اندر پھر ہمارے پاس اگر اسپسٹوس کی اسپسٹوسیز ہوگا پھر ہمارے پاس ایک ہے بی سے دو چیزیں شروع ہو رہی ہیں ایک ہمارے پاس ہے بیگے سوسیز نام نہیں بھولا پرونانسیشن ٹھیک کرنی ہے بیگے سوسیز ٹھیک ہے پھر ایک ہمارے پاس ہاتا ہے بی سے اس کا نام ہے وہ ہمارے پاس بیس نوسیز بی وائے ڈبل ایس بیس نوسیز یہ تھا بیگی نوسیز اور یہ ہے بیس نوسیز ان کو کنفیوز نہیں کرنا ٹھیک ہے بیگی نوسیز بیسیکلی جو ہے نا وہ شوگر کین جو گنہ ہے اس کا انڈسٹی میں کام کرنے والے نا ٹھیک ہے تو بیگہ سے یاد کر لو کہ یہ ڈبل ایس آ رہا تھا شوگر کین میں بھی ایک ایس آ رہا ہے نا تو یوں یاد کر لو کہ بیگ کے اندر دینا اس نے گنے ڈالے ہوئے ہیں شوگر کین ڈالے ہوئے ہیں تو میں نے تو یوں یاد کیا ہوا تھا کیونکہ یہ ایم سی کی میں لگتا ہے میں کبھی کنفیوز ہے بیس نوسیز ہے یا یہ بیگ نوسیز ہے بیگ کے اندر آپ نے چھپ کر گنے ڈال لینے بس کیونکہ آپ نے لے کے جانے آیا دیہاز سے شہر کے اندر پھر مارے پاس ہوتا ہے بیس نوسیز جو ہوتا ہے یا کٹن اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ ضرورات ہیں بیس نوسیز یہ ہے بیگ نوسیز ہمارے پاس شوگر کین ہے تو یہ اگر آپ کو یہ یاد ہو گیا تو سمجھو آپ کے تین چار ایم سی کیوز یہیں سے کلیر ہو جائیں گے اچھا اب وہ ایجینٹ اور اس کی ٹائپ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کچھ ایجینٹ ہے آرگینک اور کچھ ہے ان آرگینک فائبرز آگئے پھر ہمارے پاس کٹن ڈسٹ دین ہمارے پاس وہ کیارت تباکو اور یہ تباکو کبھی ایم سی کی آئینوال میں آیا ہوا ہے شوگر کین کٹن ڈباکو اور ہمارے پاس ہی یا گرین ہی یا گرین ڈسٹ ہو گیا ٹھیک ہے دو ہے سی سکیر ٹی اچ سی ٹی جی ہو گیا ٹھیک ہے گرین ڈسٹ ہو گیا جو بھی آپ نے نیمونک بنانا سانسہ بنانے میں بس دو سی ہیں ایک ٹی ہے تباکو ہے مطلب گنے کے کھیتوں میں کپاس کی فصلوں کے اندر بیٹھ کے تباکو پیا اور وہاں پہ جو نا وہ گندم ہوگی ہوئی تھی میرا یہ نیمونک تھا باقی آپ کو جو فیوری بلیجی مطلب میں نے کہانی منائی ہوتی کہ کسان جو ہے نا کیونکہ اس نے وہ گرینز کے اندر رہتا ہے تو کسان جناب گنے کے ساتھ کھا رہا ہے اور کپاس کے اوپر بیٹھ کے کپاس کے کھیت میں وہ سگرٹ بھی پی رہا ہے تو تباکو بھی آگیا کٹن بھی آگیا کین بھی آگیا اور ہمارے پاس یہ کیونکہ یہ آرگینک ہمیشہ بھول جاتے تھے مجھے اچھا ان آرگینک کے اندر کیا آپ نے کر لیا ان آرگینک کے اندر جتنے بھی آتے ہیں سیلیکا ہو گیا کول ڈسٹ ہو گیا صحیح ہے پھر ایس بیس ٹوہس ہو گیا اور پھر آئرن ہو گیا مطلب جو میٹرز ہیں وہ اس کے اندر آپ نے ڈال دینی ان آرگینک کے اندر اگر آپ کو پریادیٹیبل یاد ہے تو یہ آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگا ایزی ہو گیا اب ہمارے پاس ہم سب سے پہلے سیلیکوزز تو سیلیکوزز کو ہم یہی پر ڈسکس کرتے ہیں تاکہ ہمارا یہ پہلے والا یہ اس کا سیلیکوزز فائن فری کرسلائن سیلیکون ڈائی اکسائیڈ سیلیکون ڈائی اکسائیڈ ڈسٹ ٹھیک ہے اس ڈسٹ کو انہیل کرنے کی وجہ سے سیلیکوزززز زمین ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر اککوپیشن کوئر سے انوال ہے جو ہمارے پاس مائننگ کرتے ہیں اب ایم سی کی ہوتا ہے کہ بندہ مائننگ کر رہا ہے تو اس کو کوئی کونٹس ہی ہوتا ہے تو سیلیکوسز ہو سکتی ہے اس کو ٹھیک ہے یا ڈریسنگ آف دی سینڈ سٹون یا گرین نائٹ ٹھیک ہے سینڈ سٹون یا گرین نائٹ یہ جو پتھر ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر وہ سارے جیر پھار کر رہا ہے یا پھر وہ سیرامک کے انڈسٹریز کے اندر ہے گلاس انڈسٹریز کے اندر ہے سیرامک کے اندر ہوگا یا پھر وہ ہمارے پاس گلاس انڈسٹریز کے اندر کام کر رہے ہیں موسٹی گلاس انڈسٹی والے جو نا وہ سیلیکوسیس کے ساتھ ریلیٹڈ کیے جاتے ہیں یا پھر وہ جو نا منیفیکچرنگ آف سیلیکا بلاکس جہاں بھی بن رہے ہیں یا پھر کوئی ایبریسیف سوپ بن رہا ہے یا آئرن اور سٹیل انڈسٹیز کے اندر ٹھیک ہے تو آئرن سٹیل انڈسٹی یہ بک کے اندر ساری لکھوں ہیں آپ نے اس کو ایک دفعہ میمرائز کرنا ہے لازمی ٹھیک تو اس کی ضرورت ہے پیتھے جنسز کیا ہے سیلیکا جب وہ انہیل کر گیا فائبر تو یہ کیا ہے یہ فائبروجینک ڈسٹ ہے فائبروجینک ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا کرتا ہے ہارڈ نوڈیوز جو ہے نا وہ لنگز کی اندر اس نے کروا دی رہی ہے ہارڈ نوڈیوز پھر کیا ہوگا یہ ہارڈ نوڈیوز جو ہے نا جس طرح اب ڈیزیز پروگرس کرے گی یہ بڑھتے ہی جائیں گی انہوں نے کم نہیں ہونا یہ نوڈیوز تین سے چار ایم ایم تک جو ہے نا یہ بڑے ہو سکتے ہیں اور پیشنٹ بھی سولیکوسیز آر پرون ٹو پلمانڈری ٹیبرکلوسیز جن پیشنٹ کو دیکھا گیا سیلیکوسیز تحت ساتھ میں ان کو جانا وہ پلمانڈری ٹی بی بھی جو ہے نا وہ دیکھی گئی ہے کیونکہ امیونٹی اتنی لوگ جاتی نوڈیوز ٹی بیز کے اندر بھی دیکھے گئی ہیں نا استعمال پیچز تو وہاں پہ وجہ تھا تو اگر اس کو ساتھ ان ٹی بی ہو گئے تو ہم کیا کہہ سکیں گے سیلیکوسیز تو پہلے تھا ٹی بی ہو گئے تو سیلیکو ٹی بی سیلیکو ٹیبرکلوسیز اس کو گئے گے سیلیکو ٹیبرکلوسیز اس ٹرمنالوجیز کو ہم استعمال کریں گے سیلیکو ٹیبرکلوسیز جن آپ اس پیشنٹ کو ہو گیا ہے سائن ایٹ سمٹمز کیا ہیں مریض کس طرح آئے گا ایک تو سب سے پہلے ہسٹری لینے کیا کہ کہاں پہ کام کیا کرتے ہیں اسی وجہ ہسٹری کے اندر کریں گے پروفیشن کیا ہے اس کا تو وہ پروفیشن ہی آج ہی آپ کو بتا دے گا وہاں پہ آپ نے سائن ایٹ سمٹمز دیکھیں گے تو اس کو ایک تو کاف ہو گی ساتھ میں اس کو ڈسنیا ہو گا اور ساتھ میں چیسٹ پین ہو گی جس طرح ٹی بی کے اندر ہوتی نہیں چیسٹ پین ہو گی کھانسی ہو گی کاف ہو گی ٹھیک ہے ڈسنیا سانس مند ہو رہا اور وہ سارے کی ساری کنڈیشن ہے ریڈیالوجی آپ نے کروانی کیا ہے آپ نے سب سے پہلے دینا وہ ایک سرے کروانی ہے ٹھیک ہے اس کے اندر آپ دی لنگز آپ کو نظر آ جائیں گے نوڈیول نظر آ جائیں گے ڈینس نوڈیول اپیسٹیز بڑی ایک کامن اس کی ہے ڈینس نوڈیولر اپیسٹیز وہ کہہ رہا ہمارے پاس ہو گی پھر کیا ہوگا جس کے اندر نا موسٹی آپ کا اپر لنگز جو نا یہ ہمارے پاس ہے نا یہ لنگز دے دو تو موسٹی جو اپر پارن اپ دی لنگز دے نا وہ موسٹی کہہ رہا ہے انوال ہوں گے اس بیماری کے اندر ہیلر شو میں بھی ان لارج ایک شیل کلسیفکیشن اپ دی ہیلر نوڈ ان دی ڈسٹنکٹی فیجر پر نا اٹھال دی پیشنٹ ہیلر نوڈ بیرسی کے لئے کہاں پہ ہوتے ہیں یہاں پہ یہ بائی فرکیشن کر رہا ہے یہ آلماس یہاں پہ کر گیا آپ نے شاید ان آٹمی میں پڑھا ہو تو یاد رکھنا کہ ہیلر نوڈ ان کی اندر آپ کو ایک شیل کلسیفکیشن دیکھ جائے گی تو آپ کو سارا گزہ رکھتا ہے اب اس کی جناب ٹریٹمنٹ کیا ہے ٹریٹمنٹ وہی ہے جب جتنا سپوریر زیادہ ہوگا اتنا جو ہے وہ بڑھتی جائے گی اس وجہ سے مریض کو کہیں گے کہ آپ نے اس انڈسٹریز کے اندر کام اپنا چھوڑیں اور کوئی اور کام دندہ ڈونڈیں ٹھیک ہے کیونکہ جب تک ایکسپوجر کام نہیں ہوگا جب بیماری کے اندر کوئی پروگریشن آپ کو نہیں دیکھے گی اور چھوڑنے کے بعد بھی پروپیشن کافی عرصہ لگ جاتا ہے ٹی وی ایک تو بڑی گندی بیماری ہے اس کا ایک تو نو مہینے کا کورس چلانا پڑے گا ساتھ میں سیلکوسز لنگز کو صفائی کرنے کیلئے کافی کام کرنا پڑے گا آپ کو مختلف طرح کی انٹی بائیوٹکس اور ساتھ میں کمبینیشن میں دینی پڑتی ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے جو اس کا قاد ہے اس کو آپ نے روکنا ہے کہ اس نے کہنا ہے تم نے کل سے انڈسٹری میں نہیں جانا ورنہ تم اپنی جان سے جاؤ گے ٹھیک ہے یوں کر کے پیشنٹ کو بتائیں گے تو بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں پھر اس پیشنٹ کو بتاؤ یار جان ہے تو جہان ہے اگر تم زندہ رہے گے تو کچھ نہ کچھ کام اللہ خیال کرے گا مل جائے گا لیکن اگر تم بیماری کے ساتھ بیمار کے تو یہ کمپنی والے تو پھر بھی کوئی اتنی نہیں سپورٹ کرتا کہ بندہ بھی مار جائے گا یہ آپ کے سمپل کفرن بھی دینے نہیں آتے نا میرے خیال میں جتنا یہ حالات آج کا چل رہے ہیں اچھا اللہ معاف کرے باقی میں کسی بھی تنقید تو نہیں کر رہا اوکے جی بینہ کسی ٹائم کو ضائع کر رہے ہیں ہم اس سائیڈ پر شفٹ ہوگی سیکنڈ بیماری مرپس ہے انتھرا کوسیز انتھرا کوسیز بسیکلی کیا ہے کوسیز ہے نا کول یہاں سے یاد کر رہا کوسیز میں آ رہا ہے تو مرپس ہے جو ہمارے پاس وہ کول ڈسٹ کو انہیل کرتے ہیں نا بیسیکلی وہی ہوتے ہیں اب اس کو بھی اس نے کہہ رہا کہ ہمارے دو جو ہے نا وہ جگہ اس نے ڈیوائیڈ کر دی ایک ہمارے پاس ہو گیا سیمپل کول ورکر نیوموکونیوسیز سیمپل کول ورکر جس کے تیرے نیوموکونیوسیز ہوتا ہے اور سیکنڈ بھی ہمارے پاس ہوتا ہے پروگریسیو میسیو فائیبروسیز ٹھیک ہے یہ دو ٹرمناک جیز آپ کو پتہ نہیں کوئیڈ یا تو پھر وہ سیمپل کول ورکر نیوموکونیوسیز میں شیفٹ ہو جائے گا یا پھر وہ پروگریسیو چلتا چلتا فائیبروسیز 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 لانگز گندر آئے گی اکپیشنس میں کیا ہے کوئیڈ مطلب جو نیچے جا کے زیر زمین جا کے کوئیڈ کی کان اندر آپ نے دیکھا ہوگا جب وہ باہر رات سے کالے دون ہوتے ہیں بیچارے بس روٹی بنا کھا جان دیئے بیٹھا جی گریبی بیماری ہے میں کہتا ہوں لوگوں کو اس لئے اپنے سکلز کیا اوپر کام کریں ورنہ مار جاؤ گئے اچھا کال مائننگ جو کرتے ہیں بہت طرف کام لیکن بیچارے کو نہیں ملتا کہتا ہیرے ملتا ہوگا کوئی احوا چھوڑی ہوگی کال میں ہیرہ پتا نہیں کتنی سے چاہی ہے اچھا ریڈیالوجی میں کیا اگر ایکس ری کے اوپر کوئی زیادہ کلینیکل پریزنٹیشن کوئی زیادہ ریڈیالوجی کے پر کلینیکل پریزنٹیشن نہیں ملتی آپ جو سیمپل کول ورکر نیوم کو نیوم اس کے اندر آپ اس کو کٹیگرائز کیا گیا ریڈیالوجی کلی 3 گریڈز کی اندر ٹھیک ہے تو 3 گریڈز کے سیمپل والے کو دیوائیڈ نوڈیولر بیسیز کے اوپر نوڈیول کا سائز دیکھ لیتے ہیں ماپ لیتے ہیں ایکس ریگ اوپر جتنا بڑا نوڈیول کا اتنی بڑی سٹیج ہوگی سیمپل اس میں ہے اس کے اندر کو کہ بیٹا تم نہ اندرسٹری کو فورا سے چھوڑ دو تو یہ یہ جہی پہ رک جائے اور جہی صحیح ختم ہو جائے ورنہ یہ چل پڑی رہا تو یہ پروگریسی میں جب اگر کنورٹ ہوگی تو اس کے اندر کیا ہوگا اگر پروگریسی میسیف فائبروسی ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا دینس ماسی آئے گئے سنگل ہو سکتا ہے یا پھر ہمارے پاس ملٹیپل بھی ہو سکتی ہیں اور اپر لوب لنگ یہ بیٹا جین ہوگا تو اس کے اندر کیا ہوگا ارگولر شیپ اور کیویٹیٹ آپ کو دیکھ جائیں گی ساتھ ٹی بی تو ہمارے خام کا ہنس کی دانت نکالتا ہوا آخر لگ جائے اس بندے کو میں بھی ہمارے خام کھالا لیکن یہ ٹھیک ہونے نہیں ہے اگر وہ مائننگ کرنا چھوڑ بھی دے تو یہ پھر بھی ایک دفعہ چال گی تو یہ کینسر کتھنا بڑھتی ہی جائے گی اللہ معاف کرے سائن سیمٹمز کی پیش آئے گا جنب اس کو کف ہو گی سپوٹم اس کے اندر کرونک برونکائٹس والی ساری سیکریشن ہوں گی تو بلیک بلیک جو ہے آپ کو سپوٹم یہاں پر دیکھ جائے گا وجہ کیا ہے اس بلیک سپوٹم ملینو پیٹوسز یہ ایک بڑی اچھا ملینو پیٹوسز کس کی نیرو ہمارے پاس ہے کول ورگ ڈیزیز میں ملینو پیٹوسز یہ ریسپیریٹری اور رائٹ ہارٹ فیلیر جو ہے نا وہ اس کی ٹرمینل ایونٹ ہے پہلے ریسپیریٹری فیلیر ہوگا اس کو اگزرجن کے بعد بریتلس ہوگی کہ ریسپیریٹری فیلیر اس کے بعد رائٹ ہارٹ فیلیر اور فلانے کا چاچہ فلانے کا اللہ کے سپورد ہوگیا گیا گریب مار اسبیسٹوسز تھرڈوے نمبر اللہ اکبر یار یہاں پہ وائیڈ بور کام ہوگا تھوڑا سیجی میں نیکسٹ پہ ڈسکار اوکی جی یہاں پہ نمبر تھرڈ پہ ہمارے پاس آگیا اسبیسٹوسز یہ کیا ہوتا ہے بیسیکلی اسبیسٹوسز ہمارے پاس ہوتا ہے ایڈہیلیشن اف اسبیسٹوس اب اس کے سیمٹ انڈسٹری میں اسبیسٹوس ہوتا ہے بریک کے اندر ہوتا ہے یا روف ٹائلز جو بناتے ہیں مائننگ اور ملنگ آف مینرل ہو گئے منفیکچرنگ ٹروسز میں جس کے اندر اسبیسٹوس انوال ہو ٹھیک ہے شیپی ایڈ ورکر فائر پروف ٹیکسٹائل بناتے ہیں مطلب یہ ٹائلوں والے جو انڈسٹری ہے سینٹری والے سارے کے سار وہ کام اس کے اندر اسبیسٹوس والے میں ہوتی ہے اس کے اندر ریسپیریٹری ڈسارڈر کے آگئے انہیلیشن چار طرح کی لینز جو کہتا ہے لنگز کے اندر کروائے گی نمبر وان پہ ہمارے پاس بی نائن پلیورل پلیکس ہوں گے بی این بی نائن پلیورل پلیکس ہوں گے نمبر سیگن پہ جو پلیوریل ایفیوئن ہوگی نمبر تھاڑ پہ پروگریسیو پلمانری فائیبروسیز ہوگی پروگریسیو پلمانری فائیبروسیز ہوگی اور نمبر چار پہ ملیگنٹ ڈیزیز آف پلیورا ملیگنٹ ہم سارا لنگ سے ریلیٹی نا پلیورا جو لنگز کو کیوٹی کو خبر کرتی ہیں نا ٹھیک ہے ملیگنٹ ڈیزیز آف پلیورا بی سکیر پی ایم پرائیم منسٹر بی سکیر دو بی بی سکیر پرائیم منسٹر کی تو یہاں سے یاد کر لینا ٹھیک ہے تو اب ہمارے پاس جو بنائن پلیوریل پلیک ہے نا یہ ایڈنٹیفائی کہ ہم کر سکتے ہیں اون روٹین ایکس رے کے اوپر جب ہم یہاں پہ ایکس رے کریں گے نا تو آپ کو بنائن پلیوریل پلیکس ذاکر ہو جائیں گے ٹھیک ہے ڈائیافرام کے اوپر بھی اور پلیوریل سرفیس کی اوپر بھی اس کے اوپر جانا وہ آپ کو دیکھ جائیں گے بنائن پلیوریل پلیکس نمبر سیکنڈ پر جو ہے بنائن پلیوریل افیوین اسوسیوٹل بھی پلیوریل پین فیور ہوگا ہسٹری میں لیں گے تو ساتھ میں لیوکس سائٹوسیز بھی ہوگا اس پیشنٹ کو افیوینیز یوزیلی بلڈ سٹینڈ اور ڈیزیز جو ہیں وہ سیلف لیمیٹنگ ہے مطلب خود با خود کے ٹھیک ہو سکتی ہے یہ ہمارے پاس پلیوریل فائیبروسیز بھی کروا سکتی ہے جس کی وجہ ہمارے پاس بریث لیسنس ہو سکتی ہے نمبر تھرڈ بھی ہے پروگریسی پلمانری فائیبروسیز اس کو ہم کہتی ہیں اسپیسٹوسیز بھی اسپیسٹوسیز جس کے اندر پروپر فائیبروسیز آپ کو نظر آ جائے گی اس کے اندر بریث لیسنس ہوگی فنگر کلبنگ ہوگی جب آپ لنگ کے دونوں بھی بیک سائٹ سے دونوں زون کے اوپر سٹیسکوپ رکھیں گے آپ کو کریکز یا آڈیوڈیبل جو ہے نا وہ کرپی تیشنز جو ہے نا وہ انسپیریٹری جب وہ سانس اندر لے گا تو آپ کو گڑ گڑ کی آوازیں جو ہے نا وہ سنائی دیں گے پھر ہے ملگنٹ ڈیزیز تو تھاٹو بھی موسٹ پورٹنٹ کا آدہ میزو تھلوما اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ میزو تھلوما مطلب ملگنٹ پلیورل جو ہے نا تھا ڈیزیز آف پلیورا تھا نا ڈیزیز آف پلیورا تو اس کے اندر کی آتا ہے میزو تھلوما ہو سکتا ہے یعنی کہ ایک طرح کا یہ کینسر کے اندر جو ہے نا وہ میزو تھلوما مطلب کہ ٹائپ آف کینسر ہے جو کہ لائننگ کے اوپر ڈیویلپ ہوتا ہے اور کور کرتا ہے آوٹر سفیز آدھی باڈی آرگن پورے آوٹر لنگز کو جو نا سپوٹم جو ہے نا اس کے اندر اسپیسٹرارس باڈی سب سے آپ نے سپوٹم ٹیسٹ کروائیں گے نا ٹھیک ہے تھوک کا تو اس کے اندر اسپیسٹرارس جو نا وہ باڈیز آپ کو دیکھ جائیں گی نمبر سیکنڈ پہ جو ہے نا اسپیسٹرارس فائبروسز جو نا وہ کوٹیڈ ہوں گے ویتھ فیبرین کے ساتھ کیونکہ فائبروسز ہو گئے تو وہ جو ہوں گی نا اسپیسٹرارس فائبرز اس کے گرد جو نا فیبرین کی کوٹنگ آپ کو نظر آئے گی جب آپ ایکس ریک کریں گے گلاس گراؤنڈ میں تو وہاں پہ آپ کو لور ٹو تھرڈ لنگز جو ہے نا وہ آپ کو انوال نظر ہے کہ جہاں پہ ہم نے سٹیٹوس کوپ رکھی تھی نا جہاں پہ کریسی پیٹیشن نظر آ رہی تھی آپ کو سارے کے سارے وہ ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارے پاس اس کے بارے میں ڈائیگنوسٹس کے بارے میں اب یہاں پہ اسی کو کہیں گے اسپسٹس کی انڈسٹری چھوڑے تو کچھ نہ کچھ فرق پڑ دے گا نیکسٹ میں ہمارے پاس آتا ہے اوکے جی جو نیکسٹ ہمارا ہے وہ ہے بسنیوسٹس جو کہ میں نے کیا کہا تھا بیگ والا شگر گینے کے لیے تھا اور بسنیوسٹس جو ہمارے پاس کارٹن کا پاس سے ریلیٹڈ تھا تھوڑا سا ٹھیک ہے تو کارٹن فائبر ڈسٹ اگر آپ کا ایم سی کیوز کے اندر آیا تو وہ بسنیوسٹس ہوتا ہے وہ لوگ جو کارٹن فیکٹری میں کام کرتے ہیں ان کے اندر ہوتا تھا سائننٹ سیمٹمز کیا ہیں کرونک اس کے اندر جانا وہ ہمارے پاس کاف ہوگی ساتھ میں جانا وہ ڈسنیا ہوگا ساتھ میں برونکائٹس ہوگا جتنی بھی آپ کو آتی ہیں لنگز کے ریلیٹڈ ایمپورٹر چیس ٹائٹنیس ہوگی ایم فائسیما ہوگیا ساتھ میں مائلڈ فیور ملیز اور رائگرز کروا دیں سیرپ بغیرہ دینے ہیں اور باقی وہ ساری کرنے ہیں نیکس ہمارے پاس یہ تو چھوٹی سی تھی بیگینیو سیز بیگینیو سیز بیگینیو سو سیز بیگینیو سو سیز اب ٹھیک ہے سو سیز سے یاد ہے بیگینیو سو سیز بیگ کے اندر ہم نے کیا رکھنا ہے گنے راکھ کے لے جانے ہیں انہیلیشن آف شوگر کین ڈسٹ اب یہ شوگر مل مافیا اپنے عموم میں سنا ہوگا یہ اسی کی انڈسٹری میں جو لوگ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انہیں ہو جاتا ہے بیگینیو سیز ٹھیک ہے بیگینیو سیز اب اس کے در شوگر کین کے ڈسٹ سارے ہاتھ ہیں اب اس کے اندر تھرمو فیلک ایکٹینو مایسیٹ اس وجہ سے ہوتا ہے ٹھیک ہے تھرمو فیلک اس نے لکھا ہوا ہے ایکٹینو مایسیٹ یہ ایکٹینو مایسیٹ کیا تھے ہمارے پاس یہ موسٹی گرام پوزیٹیو جو ہے نا آئی ٹھنگ یہ بیکٹیریاز تھے ٹھیک ہے ایکٹینو مایسیٹ ہاں ٹھیک ہے اگر آپ کو یاد ہونا تھوڑی سی بیکٹیریاز تو وہ بیکٹیریاز یہاں پہ آکے جو انہیں اپنا کام کرتے ہیں جب بھی آپ شوگر کین ڈسٹ جو انہیل کرتے ہیں تو اس کو سنہیں تھرمو ایکٹینو مائیوسو سارکائی بھی اس نے اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے وہ بھی آپ دیکھیں لمبا سالگر کے نام لکھا ہوا ہے تھرمو ایکٹینو مائکو سیکرائی وہ اس طرح نام لکھا ہوا ہے وہ لازمی دیکھیں ایم سی کی جو میں آ سکتا ہے اکوپیشن وہی یہ جو شوگر کین میں پیپر کارڈ بورڈ میں یا رائعون انڈسٹریز کے اندر کام کرتے ہیں مائیوسو سیمٹم وہی ہے بریس کنی سرس ہے کاف ہے ہیموپوٹسیز فیور ہے بروکیائٹس ہے اور ایمپیرمنٹ آلی پلمان رفوکشن اور اس کی جو اگر جلدی اس مریض کو چھڑوا لیے جائے گنے کی انڈسٹری سے تو وہ کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اگر دیر ہو گی تو پھر بیٹا جی مسئلہ ہے اس کے بارے میں ٹھیک ہے اگر نہ ٹریٹ گیا تو وہ فائبروسیز کے اندر شفٹ ہو سکتا ہے بیگیوسوسیز ساتھ میں ایمفائسیما ہو سکتا ہے ساتھ میں پرونکی ایکٹسیز ہوتے تھے ریڈیالوجی میں ہم کہتے ہیں مولٹنگ لنگز آپ کو دکھ جائے گی بس اتنی سی بات ہے پھر آ جاتا ہے لاز پہ فارمر لنگز جو کہ امپورٹنٹ ہے اور بس یہ چھوٹی چھوٹی رہ گئی ہیں اس کو بھی اللہ کر گئے کہ یہ ویڈیو میں ہو جائے میرا حمد ہو ابھی بالکل گلا بیٹھ گیا فارمر لنگز کے اندر کیا ہوتا ہے جو ہے نا انہیلیشن نافدی مولڈی ہے یا گرین ڈسٹ ٹھیک ہے اب عموماً جو تھریشر لگی ہوتی ہے اگر کسی نے دیکھی کاؤن کے کچھ لوگ ہوں گے نا ویڈیو سے دیکھتے ہوں تو وہاں پہ تھریشر لگتی تو وہ کتنا جو نا وہ گرین کے ڈسٹ اڑتے ہیں اور وہ گندم کی بھوسا سا وہ پورے علاقے میں پھیلا ہوتا ہے تو اگر وہ کوئی فارمر بار 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 اس کا کام ہی یہی ہے کہ تھریشر کے اوپر سارے دیوٹی دینا تو گرین ڈسٹ جا ہکی اس کو بیمار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے مویسٹر کونٹینٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہمارے پاس کیونکہ گرین رائز ٹمپریچر آپ فورٹی ٹو ففٹی ڈگری تک رائز کروا سکتے ہیں ہیٹ انکرنج کرتی ہے گروہ تھرمو ایکٹینو مایسیڈز کو یہ ہی بیکٹیریا جو وہاں پہ تھا ایکٹینو مایسیڈز یہاں پہ بھی وہی بیکٹیریا آئیں گے جسے اس نے کہا مایکرو پولی سیفرون نائی جو کہ ہمارے پاس فارمر لنگ ڈیز کرواتی یہ بھی آپ نے پڑھی تھی مایکرو بیالوجی کے اندر مجھے یاد ہے تو ٹھیک ہے سیمٹمز وہی ہیں اس کے در ڈیسنیا ہوگا فیور ہوگا اسپیرٹی انسوفیچنسی ریڈیو سلم کپیسٹی وہ تو آپ سارا لکھ لیں گے فائیبروسیز ہوگی اور پلمانری ڈیمیج ہوگا اور کار پلمانیل آپ سارا لکھ سکتے ہیں مین یاد اکنی ہے ہمارے تھوڑا سا ٹاپک رہا گیا یہ اوکے جی وہ کہہ رہا ہے کہ اب جناب اس کو پلمانری جو ہے نوموکونیونسیز ہو چکی ہے یا اگر ہونے والی تو اس کی پریونچن کس طرح کریں گے ٹھیک ہے نوموکونیونسیز کی پریونچن کے لیے وہ کہہ رہا ہے ہم یاد تو میڈیکل میرمیٹس سب سے پہلے لیں گے ٹھیک ہے نوبر سیکنڈ بھی ہم نے انجینئرنگ جو ہے نا وہ میرمیٹس لینی ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے لیجیسیلیشن یہ کیا ہوتا ہے مطلب بیسے تو مریض کو بچانا ہے لیکن قانون سازی ایسی کرنی ہے کہ دوبارہ کسی مریض کو بھی جو ہے نا کسی ورکر کو اس کا حق تلفی نہ ہو ٹھیک ہے اب ایک دفعہ تو جلو ہوگا اب اس کے سن کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے میڈیکل میرمیٹس میں وہی ایرگونومکس جو ہے نا مطلب رائٹ پرسن فار رائٹ جو اس کے لیے کرنا ہے ریگولر میڈیکل چیک اپ کروانا یہ آپ خود بھی دکھ سکتے ہیں ہیلت ایڈوکیشن دینی ہے ساتھ میں آپ نے نوٹیفکیشن آپ ڈیزیز دینا اور ساتھ میں اس کے اوپر ریسرچ لازمی کروانی ہے پروپر میڈیکل فسیلٹیز جب تک نہیں دیں گے تب تک اس طرح آپ کے جو ہے نا وہ ورکرز بیمار ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے ایرگونومکس کرنا ہے اپلیکیشن اس کی کروانی ہے رائٹ پرسن فارڈ جا پھر ریگولر میڈیکل چیک اپ جو بھی آ رہا ہے اس کا ہر منثلی بیسیز بھی یا ویکلی بیسیز بھی ریگولر چیک اپ لازمی کروانا ہے اس کو پیلی بیسیز دینی ہے اس طرح نہیں اس طرح تم ماسک لگے یہ کرو وہ کرو ٹھیک ہے پر اس کو قائل دینی پھر ہمارے بسیت ہے انجیننگ میرمیٹ ٹھیک ہے پر ایونٹ کرنے کے ہم نے جنرل گوڈ وینٹیلیشن جہاں پہ وہ کام کر رہے وہاں پہ فیکٹری مالکان کا کام ہے کہ وینٹیلیشن کو اچھی رکھے کیونکہ اچھی ہوا ہوگی تو کچھ نے کچھ حساس بھی لے سارے گا اگزاسٹ والا سسٹم اچھا ہونا چاہیے وہاں پہ آئیسولیشن آف دی پروسیس ہوگیا مطلب اگر کوئی اس طرح خطرناک پروسیس آئیسولیٹ روم کے ادھر ہونا چاہیے پھر انوائرمنٹل منیٹرنگ دیکھنا سبسیٹویشن دیکھنا اگر پوسیبل لڑ لڑ کانون سازی کر دی ہے کنٹرول میں لڑ جو ہے آپ نے بنانے ہے جس کی وجہ سے اگر ایسا پوسیبل لڑ تو موڈیفیکیشن اس کے ایٹلیسٹ کر لینی جو لڑ ہے میڈیکل فسیلیٹیز کو ایٹلیس پری آف پاسٹ ان پیشنٹ کے لیے کر دینی چاہیے ان ورکرز کے لیے تاکہ وہ اپنا خود جا کر سکے ساز میں پراپر لیوز دینی جا کے وہ اپنے میہ بیوی کے ساتھ جا کے ہسی کشی تھوڑی وقت گزارے ان کا موڈ ٹھیک ہو اور کہتے ہیں کہ اگر کپل داپس میں ملتے رہے تو ان کا موڈ ٹھیک رہتا اور ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے میں ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ انہوں نے شادی شدہ جوڑے کو لیدہ رکھا اور دوسرے جوڑے کٹھے رکھا کچھ ہر سے بعد یہ فائنڈ کیا جو کپل کٹھے رہ کے کام کر رہتے تھے اور ان کو سیپررٹ روم دیا گیا تھا اور انجوائی کارکور کے کام کر لیتے تھے وہ زیادہ ہنسی خوشی اور اچھا کام کر تھے بجائے اس کے جو ہسپنٹ اور وائف لیدہ کام کر رہے جگہ پہ تو ان کے لیے سارے 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 اگر ہو سکے پینشن ان کو ساتھ دی جائے اگر ایسا مسئلہ ہو گیا تو ساتھ میں ویڈیو سپورٹ کی جائے سارے کی سارے یہ تھا جناب اس کے بارے میں ہم نے کس طرح نوم اکوپیشنل ہیزر آف ایگری کلچر تو یہ دیسکس کارنے تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا کیونکہ ابھی میں تھک بھی گیا ہوں ویڈیو کافی نبی کیونکہ انٹرنیٹ میں نے ٹھیک تو کیا بڑے والا لگوایا لیکن شاید تھوڑا سا مطلعہ ہو جائے پھر بھی ٹائم لیتا یار پھر میری بھی فول ہو جائے پھر مزا نہیں آگی نیکس ویڈیو میں اکوپیشنل حیزر آف اگری کلچر جس اکوپیشنل موسیقی